اسلام علیکم بیورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے پچاس سال بعد مہاراج یوگ جو ساتھ بروج کی زندگیوں میں انقلابی بڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آئے گا پچاس سال بعد چھپر پھاڑ کر پیسہ کمانے والے ساتھ بروج کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں دولت شہرت محبت عزت جائدات سورس آف انکم اور تنخواہوں میں برپور اضافے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آپ تمام سے ریکویسٹر چنل کو لائک کریں سبٹرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل لائکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ پچاس سال کے بعد ایسا ایک راج یوگ جو کہ صرف راج یوگ نہیں ہے بلکہ مہاراج یوگ کہلہ رہا ہے جو کہ ساتھ بروج بارہ کے بارہ بروج پر افیکٹ اس کا ہوگا لیکن ان کی دولت میں ان کی شہرت میں ان کی عزت میں ان کے پیسے میں اضافہ ہوگا ان کی جوب کے حوالے سے جو باقی کے پانچ بروج بچ گئے ہیں ان کی جوب کے حوالے سے ان کے کاروبار کے حوالے سے سورٹس اف انکم کے حوالے سے کافی چیزیں اچھی ہونے والی ہیں جو کہ یہ پچاس سال بعد بڑا راج یوگا ہے لیکن جو ساتھ بروج کا ہم بتا رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسی چینجز ہیں جو کہ شاید باقی بروج کو ایکسپیجنس کرنے کا زیادہ موقع نہ ملے تو ایکسٹرا کچھ چیزیں ہونی ہیں انسان بروج کے ساتھ جس میں پہلے نمبر پہ جو برج آ رہا ہے وہ ہے ایریز یعنی برج حمل سن یعنی سورج آپ کے 12 ہاؤس میں جائے گا اور وہاں پہ مرکیوری کے ساتھ اس کی انٹیگریشن ہوگی اس کے علاوہ جوپیٹر اور مرکیوری سن کا جو ہے وہ جوپیٹر اور مرکیوری کے ساتھ کنجکشن کرنا یا ایک قسم کے انٹیگریشن کرنا جس کی وجہ سے ان ایکسپیکٹڈلی بہت بھرپور قسم کے فائدے وہ ملنے والے ایریز کو جو کہ باقی کے پانچ بروج کو شاید اتنے نہ ملے لیکن جو سانت بروج ہم بتا رہے ہیں ان کو یہ فائدے ملنے والے کیا کیا فائدے ہونے خاص طور پر ایریز کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں سب سے بڑی خبر ایریز یعنی برج عمل کے لیے کہ آئندہ ایک سو اسی دنوں ون ایٹی ڈیز کے اندر ان کو ان ایکسپیکٹڈ ہیپینیس مل سکتی ہے ایسی ایک ہوتی ہے ایکسپیکٹڈ ہیپینیس یعنی آپ کو پتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ دولت ملے گی آپ اتنے خوش ہو جاؤ گی ایک ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ ویلت کا ملنا ان ایکسپیکٹڈ پیسے کا ملنا جس کے بارے میں آپ نے پلین نہیں کیا ہو جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہ ہو کہ اتنی دولت بھی مجھے مل سکی ہے اتنا بھی کوئی میرا اگر فرض کرے کسی نے پریمیم پرائز بانڈ لیا ہے اور لیٹس سپوس کہ اس کے تین یا چار یا پانچ کروڑ کا انام نکل آتا ہے تو اس سے بڑا خوش کون ہوگا وہ یہی کہے گا کہ میں بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ ہیپینیس فیل کر رہا ہوں یا ان ایکسپیکٹڈ ویلت مجھے مل گئی ہے تو کچھ اس قسم کی کہانی ہونی ہے آپ کے پرائز بانڈ سے آپ کے لوٹری ٹکٹ سے آپ کے زمینوں جائدات سے یا کہیں سے بھی بڑی اماؤنٹ کی دولت آپ کو اچانک ملنی ہے آئندہ ایک سو اسی دن میں یاد رکھے گا ون ایٹی ڈیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے آگے کے ان ایک سو اسی دنوں کے اندر ان ایکسپیکٹڈ ویلت آپ کو مل سکتی ہے اور ان ایکسپیکٹڈ ہیپینیس آپ کو ملنی ہے بہت ہی زیادہ خوشحالی اور خوشی کا سما ہوگا آپ کے فیملی میمبرز اس وجہ سے بھی بڑے خوش ہوں گے اور پوری فیملی میں اس کو محسوس کیا جائے گا means کہ آپ کے اس ان ایکسپیکٹڈ ویلت کی ان ایکسپیکٹڈ ہیپینیس آپ خود بھی محسوس کرو گے اور آپ کے خاندان بھر میں اس کو محسوس کیا جائے گا اسی طرح اگر آپ بیرونی ملک جانا چاہتے تھے تو اس کی خوش خبری آپ سنیں گے آپ کے رشداروں میں سے بھی کوئی بیرونی ملک جا سکے گا آپ کے پیرنٹس میں کوئی بیرونی ملک جا سکے گا اور آپ کے لئے بھی یوگ بن رہا ہے کہ آئندہ ایک سو اسی دنوں کے اندر اندر آپ بیرونی ملک جا سکیں گے اگر آپ ویلنگ ہیں اگر آپ کوشش نہیں کر رہے اپنے ویزے کے لئے اپلائی ہی نہیں کیا آپ پیسو کا ہی بندوبص نہیں کر رہے تو ظاہر سے بات ہے پھر بیرونی ملک جانا ناممکن ہے لیکن جو ضروری چیزیں ہیں اس کی ڈاکیومنٹیشن ویزا وغیرہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ کوشش کرتے ہو ایک سو اسی کے دن بیرونی ملک جا کر وہاں آلہ تعلیم کے لئے یا وہاں جاب کے لئے یا وہاں پر آپ جو ہے وہ کاروبار کے لئے جانا چاہتے ہیں تو بہترین یہ ایک سو اسی دن رہیں گے جو مہاراجیوں کی بدولت آپ کو ملنے والا یعنی یاد رکھے گا ایک سو اسی دن کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہو جیسے امریکہ کینیڈا جدہ اومان قطر دوبائی کسی بھی جو ہے وہ ملک میں آپ چلے جاتے تو جو آپ کے ویلت کے حوالے سے بھی اچھی قبر آپ چنو گے وہاں ریزیڈنسی ملنے کے بھی آپ کی خبر پکی ہو سکے گی میس آپ کو ریزیڈنسی دی جائے گی ان ایک سو اسی دنوں کے اندر اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو ہے وہ اچھی اچھا پیسہ وہاں پر کماؤ گے اور اچھا جاب کے اندر بھی آپ کو ترقی ملے گی پروموشنز کے یوک بنے گے اور سیلری پیکیجز میں اللاؤنسز میں آپ کا اضافہ ہوگا میس پیسہ یوں کہنے کہ پانچوں انگلیاں گھی میں سرکڑائی میں پہلے نمبر پہ جو برج ہمارا ہے وہ ایریز ہے جو کہ دولت بھی خوب کمائے گا اور کاروبار اور اپنی تعلیم کے لیے بھی جا سکے گا اور ان ایکسپیکٹڈ ویل بھی اس کو ملنے کے چانسز ہیں اپنے پیرنٹس سے کوئی بڑی جائداد کوئی وسیعت میں کوئی آباوشداد کی کوئی جائداد بھی مل سکتی ہے یا کوئی بڑی اماؤنٹ کا پیسہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے لاکھوں کروڑوں روپے اگر وہ ان کے پاس ہے وہ مل سکتا ہے اور ایک ہم نے پرائز بانڈ لوٹے ٹکٹس کا بتایا شیئر مارکٹ میں اگر کوئی شیئر لے کے بیٹھے تو وہاں سے پیسہ آ سکتا ہے ان کی ریڈز اتنے بڑھ سکتے کہ اس سے بھرپور منافع ہو سکتا ہے کرپٹو میں کچھ پیسے لے کے رکھ لیے جیسے بٹکوائن آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے چند ڈالر سے وہ جو ہے وہ چھانسٹھ ہزار سکسٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر تک چلا گیا تھا اس میں کافی لوگوں نے بہت پیسہ کمائیا کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں سے بھی کیونکہ کرپٹو بھی ایسا میڈیا میں جہاں پہ جو چار ڈالر کے سکسٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر کس کو کہتے آپ حساب لگا سکتے ہیں جب اتنا بھاری منافع یہ دے سکتا ہے اس کا مطلب ان ایکسپیکٹڈ ویلت آپ کو کرپٹو سے بھی مل سکتی ہے کوئی بھی ایسا ذریعہ کوئی بھی ہیڈن سورس آپ کا ایکٹیویٹ ہوتا وہ نظر آئے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا آپ نے گولڈ لے کے رکھ لیا ہوگا آپ نے ایک لاکھ بیس ہزار کا لیا ہوگا میبھی آپ دو لاکھ پچاس ہزار کا بیچو اچھا پیسہ کمالو means کہ ایسا وقت آئے تو زمین لے کے رکھ لیا آپ نے وہ زمین آپ نے اور لیٹس سپوس کوئی زمین آپ نے ساٹھ لاکھ کی لیا ہے اور فور اگزامپل آپ اس کو کروڑوں میں بیچ رہے تو اس میں بھی بھرپور منافع آپ کم آسکتے ہیں تو کچھ ہیڈن سورسز بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے گولڈ ہے کرپٹو ہے شیئر مارکٹ ہے پھر آپ کے پرائز بانڈز ہے لکی ٹراؤز ہے ان جگہوں سے بھی اچھا پیسہ آ سکتا ہے اور اچانک سے ویلت آپ کی ملنا means کہ کوئی بانڈ کا اچانک لگ جانا کوئی لوٹری ٹکٹ کا اچانک لگنا کرپٹو میں اچانک سے بڑی تیزی آنا یا شیئر مارکٹ میں جیسے کہ آپ نے آج کل میں دیکھا انہوں نے کم سے کم گرے سے گرے ریٹ میں شیئر لیے تھے مہنگے داموں بیچنا شروع ہو گئے تو اچھا پیسہ کمار ہے کہنا کہ وہاں سے بھی اچھا پیسہ کمائے جا سکتا ہے ایریز کے بھی اس طرح کے لگ بن سکتے ہیں کہ ان کو بھرپور پیسہ ملے گا ان ذرائعوں سے اور بھی بہت سارے ذرائعیں جہاں سے وہ اچھا پیسہ کماتے ہوئے اگر وہ ڈالرز میں ریمیٹنس لیتے ہیں تو بہت جو آرڈرز انہوں نے پوری کیے اس کا بھرپور منافع ڈالرز کی شکل میں ان کو بھرپور طریقے سے مل سکے گا آپ میں سے وہ ایریز جو اپنا خود کا گھر بنانا چاہ رہے تھے کیونکہ قرائے کے گھر میں آپ تنگ آ چکے تھے آپ کو بار بار گھر کھالی کرنے پڑتے تھے سامان ادھر سے ادھر لے جانا مزدوروں کے پیسے دینا گاڑیوں کے پیسے بھرنا پھر جہاں رہنے جا رہے ہیں وہاں پہ سوسائیٹی کے پیسے بھرنا اچھا خاصا مہنگا آپ کو خرچہ پڑتا تھا اب کچھ ایسا ہوگا کہ آپ اپنا گھر بنا سکو گے آئندہ ایک سو اسی دنوں کے اندر اور پلس یہ کہ گاڑی اپنی خرید سکو گے یہ بھی آپ کے لئے ایک اچھا ایک لگ ہوگا کہ آپ آئندہ ایک سو اسی دن میں اپنی خود کی پرسنل اچھی سی گاڑی آپ خرید سکو گے اور پیسہ خوب آئے گا گھر اپنا بنا سکو گے اصل چیز گھر ہوتی ہے اپنا گھر ہوتا ہے تو آدمی کو ٹینشن نہیں ہوتی وہ ٹینشن فری رہتا ہے سٹریس قتم ہو جاتا ہے تو کافیت تک آپ کے مسئلے آپ کے اپنے گھر ہونے کی وجہ سے بھی حل ہو جائیں گے اور اگر آپ کے گھر آلیڈی ہے آپ کی گاڑی یہ الگ سے ہے تو آپ مزید پروپرٹیز بناتے ہوئے نظر آوگے آپ زمینیں خریدتے ہوئے نئے فلیٹس خریدتے ہوئے دکانیں شاپ چاپنگ مال میں دکانیں یعنی آپ بزنس کو بڑھاتے ہوئے نظر آوگے اپنے کاروبار میں پیسہ لگاؤگے اس کو ایکسپینشن کی طرف لے جاؤگے کاروبار کو بھی بڑھتا ہوا دکھو گے جو ترزلی کا شکار تھا ایسے کاروبار جس میں نقصان ہو رہا تھا آپ سوچنے سے اس کو وائنڈ اپ کریں ختم کریں بیرون ملک چلے جائیں بے شک آپ جا سکتے ہو بیرون ملک جانے میں بھی آپ کا فائدہ ہے اور اگر آپ ویٹ کرتے اور اپنے کاروبار پر تھوڑی محنت کرتے ہو تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا ورک کرنے کے بعد اپنے کاروبار کو بھی بہترین طریقے سے آئندہ 180 دن میں آپ چلا سکو گے ایسے ایریز جو اولاد کے منتظر تھے جن کو اولاد نہیں ہو رہی تھی پریشان تھے اور جگہ جگہ ہر جگہ کوشش کر چکے درگاہوں میں اور باباوں فقیروں میں کہیں ڈیروں پہ جا جا کے ہر جگہ جا جا کے انہوں نے کوشش کی مزاروں پہ جا جا کے نظرانے چڑھا ہے سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی ایسے لوگوں کو بھی یعنی ایریز جو اولاد کے منتظر تھے ان 180 دنوں میں اولاد کے خبر بھی یہ لوگ سنیں گے اور اسے بڑی بات یہ کہ جن ایریز کے رشتے نہیں ہو رہے تھے جو کئی سالوں سے منتظر تھے کہ ان کے رشتے ہو جائے کوئی ازباب پیدا ہو کوئی شادی ان کی ہو سکے تو نہ صرف ان کے رشتے ہوتے ہوئے آئندہ 180 دنوں میں آپ دیکھیں گے بلکہ ان کے شادی کے یوگ بھی اس مہاراج یوگ کی وجہ سے بنتا ہوا ان کو آئندہ 180 دنوں میں نظر آئیں گے آپ کی کوئی ماضی میں کی گئی ایسی انویسمنٹ جو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے لئے بیکار ہے یہ پیسے ڈوب گئے وہاں سے بھی اچھی خبر آپ سن سکے گے نہ صرف آپ کا پیسہ ریڈیز ہوگا بلکہ اس کر بھاری پروفٹ بھی آپ آئندہ 180 دنوں میں لیتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے انویسمنٹ جس کا آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ کبھی بھی پھل دینے والا نہیں ہے وہاں سے پھل آنا وہاں سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی اچھی خبر ہوگی آئندہ 180 دنوں کے اندر کوئی گورمنٹ ادارے میں آپ کے پیسے پسے ہوئے تھے کوئی پارٹر آپ کے پیسے ریلیز نہیں کر رہا تک آپ بین اون ملک آرڈرز کمپلیٹ کر چکے تھے لیکن وہاں سے ریمیٹنسز بھی نہیں آ رہے تھے وہاں سے آپ کے ڈالرز میں پیمنٹ بھی نہیں آ رہی تھی وہ پیسے بھی ریلیز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے مینز کہ جہاں جہاں پیسے پسے ہوئے وہ ریلیز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے رکے ہوئے سارے کام جو کہ بنتے بنتے کام بگڑ گئے تھے یا پھر آپ کے کام ہوتے ہوتے رک گئے تھے وہ کام بھی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تمام مشکلات سے آپ آزاد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یاد رکھے گا ان 180 دنوں میں جو آگے آنے والے نہیں بھولنا اپنی محنت کو بھی نہیں بھولنا اگر آپ اپنی محنت نہیں کرو گے آپ محنت چھوڑ دو گے آپ کمفرٹ زون سے اپنے باہر نہیں آوگے تو پھر آؤٹ آف دی باکس آپ سوچ ہی نہیں سکتے کوئی چیز آپ کے لئے کوئی نئی چیز ہو نہیں سکتے آئیڈیاز کی بھرمار ہوگی یاد رکھے گا یہ 180 دن مہاراج یوگ کی وجہ سے آپ کے اوپر آئیڈیاز کی بھرمار ہوگی آپ آئیڈیاز کا ایک پاور بینک بن جاؤ گے جسے بھرپور پیسہ آئندہ آنے والے 180 دنوں میں آپ کما سکو گے بس یاد رکھے گا یہ سلسلہ جو 180 دنوں کا شروع ہو چکا ہے 1 جولائی سے اور یہ ڈیسمبر تک جاری رہے گا یعنی اچھا خاصا ٹائم ہے بہت زیادہ ٹائم ہے اور یہ سپین تھوڑا بڑھ بھی سکتا ہے کچھ بروچ کے لئے ضرور نہیں کہ 180 دنوں جیسے اگر یہ ڈیسمبر تک چلا جاتا ہے تو یہ تقریباً اس سے زیادہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ ڈیسمبر تک اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد جنوری فروری مارچ تک بھی جاری رہ سکتا ہے اس کا فائدہ بہت انیک فائدہ جیسے کہتے ہیں بہت سارے فائدے جس کا آپ نے سوچا نہیں آپ کی جاب کے اندر ایسے سے آئیڈیاز آپ کو آئیں گے کہ آپ وہ کام کر جاؤ گے جس سے آپ کے باسس خوش ہوں گے آپ کو ریکاؤگنیشن ملے گی آپ کی عزت افضائی کی جائے گی آپ کی عزت میں شورت مضاف ہوگا آپ کو ریوارڈ یا آوارڈ دیا جائے گا ان 180 دنوں کے اندر اور باسس ہر بڑے ڈیفیشن کے لیے مشورہ لینے کے لیے آپ کو کال کریں گے آپ کو آگے لائے جائے گا یہ آپ کی عزت افضائی ہوگی اور یہ بڑھ سکتی ہے آپ کے آئیڈیاز کی بھرمار جب آئیڈیاز ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں بکتا ہے تو یاد رکھے گا یہ آئیڈیاز کی بھرمار ہونا سوچ لیں آپ کو کیا کچھ دینے جا رہا ہے پیسہ یہ ایک ورچوال منی ہے سمجھ لیں جو آئیڈیاز کا بینک ہے یہ آپ کے لیے ورچوال منی ہے جس کو آپ چھو تو نہیں سکتے لیکن کسی کو بیچ سکتے ہو تو آئیڈیاز سے بھرمو بھرپور قسم کا فائدہ آپ اٹھاؤ گے اپنی جوب لائف میں اپنے کاروبار میں اپنے سورس آف منی کے حوالے سے اپنے زمینوں جائدات کے حوالے سے اپنے بیرونیمو سے آنے والے ڈالرز میں پیسو کے حوالے سے تمام جگہ آئیڈیاز آپ کو بہت آئیں گے کیونکہ ایک گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے ایک ویب ڈیزائنر ہوتا ہے ایک کارٹون اینیمیٹر ہوتا ہے ایک ویب ڈیولپر ہوتا ہے تمام کو ایڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ ایڈیاز کے بغیر تم کچھ بنا سکتے ہو یقینا ان کا جواب زیرو میں ہوگا کہ نہیں ایڈیاز کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ ہم کسی کا لого بنا سکتے نہ کسی کو کارٹون بنا کے دے سکتے نہ کسی کے لیے اینیمیشن بنا سکتے نہ کسی کے لیے ہم کریکٹر اینیمیشن کر سکتے ہیں نہ کچھ یعنی ایڈیاز کے بغیر زیرو ہے یہ جو آپ آج کل بڑا نام سن رہے ہیں کہ Artificial Intelligence یہ بھی آئیڈیاز کے بغیر سیرو ہے تو آئیڈیاز پر ہی سب کچھ چل رہا ہے تو کہنے کے مطلب یہ آئیڈیاز آپ کے لیے پاور پینک ہے ورچول منی کا اور اس ورچول منی کو کیش کرانے کا ٹائم آ گیا ہے جو ایک سو اسی دن پر محیط ہوگا اور بھرپور پیسہ ان ایک سو اسی دنوں میں آپ مہا راج یوگ کی بطلت کما سکیں گے اس کا بھرپور فائدہ ان سانت بروج کو تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے کیونکہ ان کو پیسہ خوب ملنا ہے اب وہ سانت بروج میں سے ایک بروج کم ہو چکا ہم بات کر چکے ایریز کی جو کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا وہ سٹوڈنٹس جو کمپیٹیٹیو اگزام میں اپیئر ہونا چاہ رہے تھے یا سکولرشپ کی اگزامنیشن دینا چاہ رہے تھے ان کی میمورائیزیشن پاور اچھی رہے گی اور جو یاد کریں گے وہ ایک دم اچھا سا بائی ہارڈ ہو جائے گا یعنی اتنا اچھا یاد ہوگا کہ ایکزامنیشن میں اچھے مارکس لے کر آئیں گے اور جس کی وجہ سے آگے چل کے اگر آپ کوئی انٹریو بھی دیتے ہیں تو اس کے اندر کامیابی یقینن ہے کیونکہ اچھے پرسنٹیج لے کر آئیں گے اور بیرن مل جا کے سٹوڈیز کرنا چاہتے ہیں جو ایریز ان کے لئے بھی راہے ہموار ہو جائیں گی اور وہ آئندہ ایک سو سید دن میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے وہ ایریز خواتین جو کسی وجہ سے گھر بیٹھیں ہیں اپنے شوہر کا انتظار کریں کیونکہ میکے میں بیٹھیں ہیں کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا ہے کوئی انبنسی ہو گئی ہے کوئی ناراضگی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا شوہر ان کو منانے نہیں آرہا یا ان کو لینے بھی نہیں آرہا آئندہ ایک سو اسی دن یاد رکھے گا مذہب سے آپ نے رجان رکھنا ہے تمام ایریز خواتین کو میں کہہ رہا ہوں مذہب سے رجان رکھیں نماز کی پابندی کریں اور زکاة وغیرہ دیں اور جتنا ہو سکتا ہے فلائی کام کرنے کی کوشش کریں آپ کی مشکل آسان ہوگی سامنے سے آپ کا شوہر آپ کو آکے منع کے لے کے جائے گا ایسے حالات بن جائیں گے اس کے دل میں خدا رحم دال دے گا آئندہ ایک سو اسی دن تمام ایریز خواتین جو اس قسم کے حالات فیس کر رہی ہیں ان کے لئے اچھا ہونے جا رہا ہے وہ دوبارہ اپنے گھر سرک روکے جائیں گی اور جو عورتیں آلیڈی اپنے گھروں میں ہیں تو وہ بھی اچھی خبریں سنیں گی وہ اپنے شوہر کو اچھا کیسا پیسہ کما کے دیں گی اتنا پیسہ کمائیں گی کہ وہ اپنے گھر کو رینوویٹ کر سکیں گی نئے سٹائل نئے لگجریس لائف کو اپنا سکیں گی رویل لائف سٹائل بنا سکیں گی تمام بچوں کی قسمت بدلتے ہوئے دیکھیں گی یعنی اپنے گھر میں آن لائن کام شروع کریں گی یا تو کوئی ایسی سکل ان ایک سو سی دنوں کے اندر سیکھ لیں گی جس کی وجہ سے اس کو پروفیشن بنا کے اچھا خاصا پیسہ اپنے گھر میں لائیں گے اور اپنے شوہر کی انکم کے اوپر جو ڈبل انکم ہوگی وہ اپنے گھر میں لائیں گے جس کی وجہ سے خوشحالی کا دور دورہ ہوگا اور آئندہ ایک سو سی جو دن ہوں گے اس کے اندر بھرپور پیسہ آتے ہوئے اپنے گھر میں دیکھیں گی اپنے شوہر کی انکم میں بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی دیکھیں گی میلس پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا چاروں طرف سے اور خود کی انکم اگر وہ ایریز خواتین ہے تو خود کی انکم کو بھی بڑھتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گی لیکن کوئی نئی سکل سیکھیں گی کوئی نئی چیز سیکھیں گی اس کو پروفیشن کے طور پر اپنائیں گی تب ہی جا کے وہ اس کا فروٹ کھا سکیں گی ادروائیس گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے کمفرٹ زون سے باہر آئے بغیر محنت کیے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو محنت کرنی ہے مذہب سے رجحان لگانا ہے اللہ کی یاد دل میں لانی ہے میڈیٹیشن کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کا بھرپور فائدہ آئندہ ایک سو سی دنوں کے اندر آپ دیکھ سکیں گی وہ خواتین جن کے آبا اشداد میں کسی کی ایریت ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ زمین و جائداد کے مسائل چل رہے بھائی سارے کوشش کر رہے کہ بہن کا حق مار لیا جائے کچھ بھی ایسا کی جائے ان کی حق میں فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا وہ بھی کوشش کریں گی اپنے حق کے لئے لڑیں گی اور ان کو ان کا حق ملے گا اس میں ان کو کامیابی ہوگی چاہے وہ کوئی فلیٹ ہو چاہے زمین و جائداد ہو چاہے مالی دولت ہو پیسہ ہو اس میں بھی ان کو حق ملتا ہوا نظر آئے گا تو پیسہ وہاں سے بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا وہ ایریز جو اپنے پیرنٹس اگیند جا کے جنہوں نے شادی کی تھی جس کے وجہ سے وہ لوگ ناراض تھے یعنی وہ ان سے بات تک نہیں کرتے تھے ان کا مو دیکھنا نہیں چاہتے تھے جائداد سے آگ کرنے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں تو وہ پیرنٹس بھی نرم پڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور آئندہ ایک سو اسی دنوں میں اپنے بچوں کو نہ صرف اپنے گھروں پہ بلائیں گے بلکہ ان سے ایک یونٹی کے ساتھ اسی فیملی کے اندر رہنے کی بھی خواہش ظاہر کریں گے یعنی حالات کافی حد تک ان کے حق میں بنتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ایریز جو اس قسم کی کوئی سیچویشن سے دو چار ہے ان کے مشکلات آسان ہوتے ہوئے آئندہ ایک سو اسی دنوں میں وہ لوگ دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کے بڑی اولادوں جن کو انٹرویو کے باوجود جاب نہیں مل رہی تھی پریشان تھے آوارہ گھوم رہے تھے ایسے بچوں کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام ہونی جا رہا ہے آئندہ ایک سو اسی دنوں میں وہ ایریز جن کے بچے تک بے روزگار ہیں ان کو پیسہ نہیں مل رہا وہ کئی سے پیسہ لا نیرے بلکہ الچنوں کا شکار ہے تو ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا ہوں گی اور کوئی بڑی سیلری کے ساتھ کوئی بڑی اچھی تگڑی سیلری کے ساتھ اچھی جاب ان کو ملتے ہوئے آئندہ ایک سو اسی دنوں میں وہ دیکھیں گے یاد رکھیں وہ ایریز جو کافی عرصے سے ساڑھ ستی اڈھایا کے اثرات کے اندر تھے یعنی مشکلات کے اندر تھے اسٹرگل کر رہے تھے پیسوں کی پرابلمز تھے ان کو پیسہ کم پڑ جاتا تھا گھر کا بجٹ پورا نہیں کر پاتے تھے مہنگائی کے پیسے ہوئے تھے حالات کے مارے ہوئے تھے ہر قسم کے مشکلات کے اندر پریشانیوں میں تھے ان کی امتحانات کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور پچاس سال بعد اس بڑے راجیوں کی بدولت اب وہ اس مشکل سے نکل آئیں گے اور یہ امتحانات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور وہ اچھے دن دیکھیں گے اور اچھے حالات ہوتے ہوئے ان کو آئندہ ایک سو اسی دنوں میں نظر آئیں گے اب جو دوسرا خوش قسمت ترین برج ہماری لسٹ میں شامل ہے جو کہ ایک سو اسی دنوں تک بھرپور فائدہ دیکھنے والا ہے اس مہا راج یوگ کی بدولت جو کہ پچاس سال کے بعد آیا ہے اور سورج کا ان کے آنٹھے گھر میں ٹرانسٹ کرنا یعنی وہ بھی مرکیوری اور جو وینس کے ساتھ مل کر ایک کنجکشن بنانا اس سے بھرپور فائدہ ان کو آئندہ ایک سو اسی دنوں تک نظر آئے گا آپ میں سے وہ لیوز یا برجہ اسد کے لوگ چونکہ ہم بات برجہ اسد کے بارے میں کر رہے ہیں جو بادشاہوں کا بروج ہے اور اتنا پیسہ یہ کمائے گا آئندہ آنے والے ایک سو اسی دنوں میں کہ آپ کی سوچ ہے پیسہ کھوپ آئے گا اگر یہ آن لائن ارننگ کا کام کرتے ہیں آن لائن ارننگ کرنے کی وجہ سے کوئی بڑا کانٹریکٹ ان کو مل سکتا ہے جو آن لائن ارننگ میں جیسے ایسا ہوتا ہے آپ کسی کے لئے لوگو بناتے ہیں لوگو بنایا آپ نے پیمنٹ لی دو سو ڈائی سو تین سو ڈالر جو بھی ہے وہ آپ کو مل گیا کہا نہیں ختم پھر وہ آپ کے کام کو دیکھ کے دوبارہ آتا ہے وہ آپ کے لگ کے اوپر ہے لیکن کانٹریکٹ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو کہا جاتا ہے جیسے فرض کریں آپ کو ڈیڑھ سو لوگو بنانے اور وہ لوگو بنانے کے لوگو کے ڈیڑھ سو دو سو تین سو ڈالر آپ کو مل رہے ہوتے ہیں یہ کام کئی دنوں تک کئی ہفتوں تک کئی مہینوں تک اور کبھی کبھار کئی سالوں تک چل سکتا ہے جیسے بڑے بڑے کانٹریکٹ ملنے کے بھی آپ کے چانسز ہیں لیو کے یعنی برجرست کے جو بھرپور اور بہت زیادہ ڈالر میں پیسہ کماتا ہوا وہ بھی بیرون ملک سے جن کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں ان کے بھی بہت بھرپور ریمیٹنسز بیرون ملک سے آئیں گے یعنی پیسہ خوب آنا ہے وہ بھی ڈالر میں اور آپ کو پتا ہے کہ سو ڈالر یہاں کے اٹھائیس یا تیس ہزار کے برابر ہوتے ہیں تو اچھا خاصا پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اور ان کو ایک مشورہ یہ یہ کہ لیوز جو بھی آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹریڈنگ کیا بارے میں سیکھیں کہ ایمازون پر ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں یا پھر لوگو ڈیزائننگ سیکھ لیں لوگو ڈیزائننگ میں لاکھوں ڈالر بچے بچے چھوٹے چھوٹے بارہ بارہ تیرہ سال کے گھر بیٹے کمارے ہیں صرف ان کے پاس ایک تیس چالیس ہزاروں والے لیٹاپ ہے اسی پر لوگو بناتے ہیں اسی پر پیسے اسی پر لوگو سینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے تھو اور وہیں سے پیسے آتے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ پر اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں بس بینک جا کے پیسے نکالنے اور ختم تو یہ گھر بیٹے کام ہو رہا ہے اور یہ آپ سیکھ جائیں اگر لوگو ڈیزائننگ ہے یا آپ اگر کوئی ویب ڈیزائننگ کا کورس کرتے ہیں ویب سیکھتے ہیں کہ ویب سائٹ کیسے بنتی ہے ویب ڈیولپمنٹ اس کے اور زیادہ پیسے ہیں اس میں آپ کا دماغ لگتا ہے آپ پروگرامنگ سیکھتے ہو آپ جاوا سی پلس پلس اور بہت کچھ ایسی بوٹس ٹراب اور بہت سارے ایسے سافر وغیرہ بھی ساتھ پر سیکھتے ہو جس سے آپ کو ویب ڈیولپمنٹ کا کام یعنی سمجھ لیں کہ ویب سائٹ کا جو پیچھے انجن ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب کہیں کلک کرتا ہے تو ایک ڈائنیمک لنک بنتا ہے کسی دوسرے پیج پہ لے کے جاتا ہے یا کوئی نئی پیچھے ایکٹیوٹی شروع کر دیتا ہے کوئی نئی پروگرامنگ شروع کر دیتا ہے تو یہ سارا وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے جس نے ویب ڈیولپمنٹ کا کوٹس کیا ہوتا ہے تو جس سے ایک بات نکلی تو آپ کو بتا دیا کہ آپ ویب ڈیولپمنٹ کا کوٹس کر سکتے ہیں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوٹس کر سکتے ہیں جس کی آج کل بہت ڈیمانڈ ہے اور پیسہ بھی بہت ہے اس کے علاوہ آپ جو آج کل کرپٹو کے حوالے سے بھی اس طرح کی بلوک چینز وغیرہ کیسے بنائے جاتے ہیں بلوک چینز میں بھی پانچ لاکھ روپیہ آپ جو ہے پر منت منیمم اور میکسیمم پندرہ لاکھ سے بھی اوپر کر سکتے ہیں جیسے ابھی کچھ عرصے پہلا اپنی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ایک انیشیٹیو جو یہاں کے جو کیا کہتے ہیں ان کا نام میں بھول گیا لیکن یہاں کے جو گورنر ہے کراچی کے جو گورنر سندھ کے جو گورنر ہے تو ان کی طرف سے یہ انیشیٹیو دیا گیا ہے کہ جو ہے وہ پانچ لاکھ تک آرام سے آپ مہینے کے یا پندرہ لاکھ تک آپ مہینے کے کما سکو گے ساتھ میں جی ڈی سی بھی انوالو ہے جی ڈی سی بھی یہ کورسز کروانے کے لیے ان کے ساتھ دے رہا ہے اور اچھا خاصا صحیح طریقی کا یہ کام ہوگا اور لاکھ بچوں نے اس میں ریجسر کروائیں اس میں ریجسر کروائیں اچھا آپ کو بلوکچین کے بارے میں آرڈیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اور دوسری بڑی بڑے سبجیکٹ کے بارے میں سیکھنے کو ملے گا گھر بیٹھے بیٹھے ڈالرز میں ارننگ کرو گے اور ڈالرز کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے سو ڈالر کے کتنے لاکھوں روپے یہ ہزاروں روپے ہوتے ہیں تو اچھا پیسہ لیوز کما سکیں گے اور باقی بروچ کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس میں انڈرول ضرور کروائیں یا کئی سے بھی اس طرح سیکھنے کو ملے تو اپنے اسکلز کو بڑھانے کی کریے کیونکہ گھر بیٹھے پیسہ آنے آتا کون نہیں دیکھنا چاہتا تو یہ مہاراج یوگ ان کو بھی بھرپور فائدہ دے گا ان کو جوب کے حوالے سے بھی بہت سارے ان کے پریشانے دور ہوں گی ماضی میں جو جوب کے حوالے سے ان کو پرابلمز تھی جوب ملتی نہیں تھی بیروز گار تھے تو لیوز بڑی جوب پہ لگتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے جوب کے مسئلے حال ہوں گے ان کو پروموشنز کی یوگ بنیں گے بوسس سے اچھی انڈرسٹریڈنگ کولیس کا ساتھ سپورٹ اور سینئر سے اچھے تعلقات رہیں گے اور اگر جس اچھے ڈپارٹمنٹ پہ یہ جانا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کے ٹرانسفر کے یوگ بنیں گے اس میں جا سکیں گے اگر یہ جوب چھوڑ کے کوئی دوسری اچھی تگڑی سیللی کے ساتھ جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی بھرپور طریقے سے انہیں 180 دنوں میں کامیاب پھول سکیں گے اس کے علاوہ لیوز کے پھسے ہوئے پیسے کئی سے پیسہ رکا ہوا ہے بیرو نے ملک سے پیسہ نہیں آرہا ریمیٹنسیس نہیں آرہے ڈالرس میں پیمنٹ نہیں آرہی پارٹنر پیسہ ریلیز نہیں کر رہا گورنمنٹ اداروں میں پیسہ پھسا ہوا ہے کئی نہ کئی سے پیسہ جو پھسا ہوا ہے وہ ریلیز ہوتا ہوا ہے ان کو آئندہ 180 دنوں میں نظر آئے گا یاد رکھے کہ یہ آن لائن کی جو ہم نے بات کی ہے لیوز میں خواتین جو ہیں جو گھرلو خواتین ہیں وہ بھی کوئی سکل سکھے اپنے لیٹ آب اپنے کمپیوٹر ہر خواتین جو ہے وہ دیکھتی ہیں ان کے بیٹے کا ان کے بھائی کا ان کے ہزبنڈ کا کمپیوٹر گھر میں کالی پڑا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہزبنڈ جوب پہ گئے ہوتا ہے یا کاروبار پہ گئے ہوتا ہے ان کی اجازت لے کے آپ اس پر سیکھ سکتے ہو آپ گھر بیٹھے یوٹیوب پر سیکھ سکتے ہو کہ کیسے گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھا جا سکتا ہے یا کیسے جو ہے وہ بلوک چین وغیرہ بنائی جا سکتی ہے ان کی معلومات لے سکتے ہیں کئی سے پروپرلی سرٹیفائیڈ کوٹس کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک سنت آجاتی ہے سرٹیفیکٹ آجاتا ہے جسے بہرونمول بھی آپ کو کام ملتا ہے آپ ورچول اسسسٹینٹ بن سکتے ہو ورچولی آپ وہاں کے لوگوں کے لئے کام کر سکتے ہو جسے گھر بیٹھے آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالرز میں پیمنٹ آتی ہے جو آپ گھر بیٹھے ایزی پیسر سے اپنے اکاؤنٹ میں بغیر بینک جائے منگوا بھی سکتے ہو کہنے کے مدب سہولیات بہت ہے لیکن اس کو آویل کرنے کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی کوٹس کرنا پڑے گا آپ کو سیکھنا پڑے گا اگر ہو سکے تو پیسے بھی تھوڑے سے انویسٹ کرنے پڑیں گے لیکن اس کے بدلے میں جو کمائیں گے وہ انبیلیویبل ہوگا اگر آپ نے چالیس پچاس آر اپنے اوپر خرج بھی کر دیا سیکھنے کے لئے تو اس کے آگے دو زیر آر لگا لیں اتنا کما لیں گے پیسہ خوب آئے گا اور اتنا زیادہ آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی گھری لوکاواتین ہیں بچے جو سٹیڈیز کمپلیٹ کر چکے ابھی جون جلائی میں پارک بیٹھے میں وہ بھی بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے یہ کہ گیمنگ کر رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں یا یوٹیوب میں یا انسٹا میں یا فیس بک میں وقت ضائع کریں اس سے اچھا کچھ سیکھ لیں جو مائے ہیں ہماری وہ اپنے بچوں کو اس چیز میں ڈالیں کیونکہ گھر بیٹھے بیٹھے اگر یہ کچھ سیکھ جائیں گے لوگو بنانا یا ویب سائٹ ڈیزائننگ یا ڈیولپمنٹ کا کوٹس یا کوئی اس قسم کی چیزیں سیکھ لیں گے تو اپنا فیوچر ان کو آگے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں رہ گی گھر بیٹھے اتنا پیسہ کمائیں گے کہ کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنا کمپیوٹر ہے اپنا انٹرنیٹ ہے اپنے ڈالرز میں پیمنٹ ہے اور پیسہ گھر میں آئے گا اور آپ کو کافی سپورٹ ملے گا اگر گھر میں آپ کے ستر اسٹی نوے ہزار یا لاکھ روپے بھی کوئی کمارہ ہے تو اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گیمنگ میں سارا دن زائے کرتے ہیں سارا دن سوتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں اللو بن جاتے ہیں یعنی اللو کا مطلب ہے اللو ساری رات جاگتا ہے سارا دن سوتا ہے تو ان کی بھی کچھ ایسی ہیبٹس بنتی ہیں مائیں لکھیں کمنٹس میں اگر آپ کا بچہ بھی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ دن بھر سوتا ہے رات بھر جاگتا ہے اور کھاتا بھی رات بھر ہے اور دن بھر یعنی جو ہم رات کو جو کام ہمارے وہ دن میں کر رہے ہیں جو ہمارے دن کے کامے وہ رات میں کر رہا ہے ایسی کچھ لائف بچوں کی ہو گئی ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائی گا تو یہ بھی خطرناک رہتا ہے کہ بچہ کچھ سیکھتا نہیں ہے آگے کے لئے اور کورا بلکل بلینک ہو کے پھر آگے سکول میں دوبارہ جاتا ہے یا کالیجز میں جاتا ہے اور کوئی نئی چیز سیکھی نہیں ہوتی تو بلکل ایک کورے کاغذ کی طرح جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس بچے کو نہ اسی طرح خواتین وہ بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہی اگر ساری زندگی آپ یہ سوچو گے کہ لیوز ہیں خواتین ہیں تو چلو ٹھیک ہے ان کے ہزبنڈ تو کمار ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ ساری زندگی چولہ چوکی کرنے سے عزت نہیں بڑھے گی جب آپ ڈالرز میں پیومنٹ لے کر آوگے اپنے ہزبنڈ کے ہاتھ میں دوگے اپنے سستر کے ہاتھ میں دوگے پھر دیکھنا آپ کا ویلیو کیسے بڑھتی ہے تمام بہووں میں آپ کا شمار کیسا ہوتا ہے اور اب نئی بھی دو تو اپنے بس جمع بھی تو کر سکتے ہو جمع کر کے اپنا بینک بیلنے سے اچھا کاسا بڑھا سکتے ہو اپنے گھر کو رینوویٹ کرا سکتے ہو اپنے لئے نئی گاڑی لے سکو گے اپنے لئے نیا بنگلہ لے سکو گے پیسہ آپ کے ہاتھ کا میل ہو جائے گا ایسا پیسہ آئے گا یاد رکھے گا لیوز بھی اچھا کاسا پیسہ کمائیں گے مرد حضراتوں خواتینوں یا بچے تینوں کے لئے ہم کہہ رہے ہیں اچھا پیسہ کمانے کا وقت آ گیا مہا راجیوگ آ گیا پچاس سال کے بعد ابھی آئندہ پچاس سال کے بعد آئے گا یاد رکھے گا پچاس سال پہلے آیا تھا پچاس سال بعد اب آیا ہے اور پچاس سال کے بعد آئے گا پچاس سال شاید ہماری زندگیہ بھی نہیں بچی آج اگر آپ کی اٹھائیس سال تیس سال چالیس سال عمر ہے تو کیا بچا ہے ہمارے پاس کہاں پچاس سال ویٹ کریں گے کہ پھر سے راجیوگ آئے گا کیا ڈیڑھ دو سال دو سو سال کی عمر ہوگی ہماری یہ پیغمبروں کی عمریں ہوتی تھی ہماری ہونا بڑا مشکل ہے تو کہنے کا مطلب یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی آ کر آپ کی ہیلپ کرے گا اپنی مدد آپ خود کر سکتے ہو لیوز انشاءاللہ اس میں آگے بڑھیں گے سیلری میں انکریمنٹ دیکھیں گے راجیوگ مہا راجیوگ بننے کی وجہ سے ان کے پروموشنز کے یوگ بنیں گے اچھی تگڑی سیلری کے ساتھ نئی جوب بھی کریں گے اس میں کامیاب ہوں گے کئی انٹرویو دیں گے اس میں بھی کامیاب ہوں گے اچھی جوب پائیں گے مینس کے جوب کے حوالے سے بھی اچھا ہے لیوز کے لیے کاروبار بھی گراف اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے یہ ساری ایک چیز یاد رکھے گا ہم بے شک سب کے تھوڑے الگ الگ بتا رہے ہیں کہ ان کے کیا کیا فیچرز ہیں لیکن یاد رکھے گا تقریباً تمام کو یہ ساتھ کے ساتھ جو برج ہم آپ کو بتا رہے ہیں تمام کو ایک جیسا فائدہ تقریباً ملنے والا ہے کچھ ایکسٹر چیزیں ہیں جو کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے وہ الگ ہے لیکن زیادہ تر جو ہم نے ایریز کے لئے بتایا وہی زیادہ تر فائدے وہ سارے کے سارے جو ہے لیوز بھی دیکھیں گے یاد رکھے گا تو اچھا خاصا پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ آپ کو آئندہ ایک سو اسی دنوں میں نظر آئیں گے چاہے وہ زمین ہو چاہے اداد ہو چاہے سونس اف انکم ہو چاہے پرائز بانڈ ہو چاہے لوٹر ٹکٹس ہو یا کئی سے بھی ویلت پیسہ کوب آنا ہے بس ان کے ایفرٹس اور مذہب سے رجحان ہونا ضروری ہے اب جو برج ہمارے لسٹ میں شامل ہے وہ ہے لبرا یعنی برج میزان ان کے بگڑوے کام سمرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے مشکلات آخصان ہوتی ہوئے نظر آئیں گے آئندہ ایک سو اسی دن ان کی ترقی تمدن ان کی پروسپرس لائف کا دن ہے یعنی کہ جو مشکلات ماضی میں تھی وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئے گی رکے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آئے گے پیسہ کئی پساو ہے وہ ریلیز ہوتا ہوا نظر آئے گے تمام وہ ساری پروپرٹیز جو ہم ابھی ایریز کے لئے بتا چکے وہ باقی تمام برج کے لئے ہیں اور وہ لبرا کے لئے بھی یاد رکھے گا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہے ہم لیکن یہ یاد رکھے گا کہ وہ سارے فیچرز آپ بھی فیس کریں گے اور وہ ساری سہولیات آپ کو بھی ملنی آپ کے زمینوں جائدات سے اچھا منافع حاصل کرتے ہوئے نظر آئے گے بیرون ملک کے بھی ان ساتھوں ساتھوں برج کے بیرون ملک کے ویزے لگنے یا وہاں جا کے اچھا پیسہ کمانا یا وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا کاروبار کرنا یہ تمام برج کے لئے ان ساتھوں برج کے لئے جن کا نام ہم باری باری لے رہے ہیں تو یہ بھی وہ ساری سہولیات حاصل کر سکیں گے جو ہمارے پچھلے دو برج نے حاصل کی ان کو بھی اسی مہاراج یوک کا بھرپور فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ مذہبی مقامات کی سیر کا آپ کو موقع مل سکتا ہے آپ حج اور عمری کے لئے جا سکتے ہو فلائی کام کرتے ہوئے نظر آوگے سیر سپارڈا کا آپ کا ورک بہت رہے گا میز کہ گھومتے پھرتے سیر کرتے ہوئے آپ کا یہ پورا ایک سو سی دن میں کافی ٹائم آئے گا جس میں آپ کو اپنے کام کی گھر سے سفر پہ جانا پڑے گا یا اپنی فیملی کو لے کے آپ کسی سیاہی مقام یا اس طرح کے کوئی سمندر کنارے دریا کنارے ہل سٹیشن وغیرہ جاتے ہوئے آپ نظر آوگے چوتھا برج یہ یاد رکھیں کہ تمام فیچر چونکہ سیم ہے تو ہم تمام چیزیں نہیں بتا رہے لیکن ان تینوں برج کے فیچر سیم ہیں فائدے تمام کو سیم ملنے تو آپ پچھلی ویڈیو جو ہم نے ایریس کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ باقی برج کے لیے بھی اور لبرا کے لیے بھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیپری کارنیا جو یہی سارے فیچر کا فائدہ اٹھائے گا کچھ ایکسٹر چیزیں وہ بھی بتا رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ان کا لگ بھی ٹوٹل ان کے فیور میں رہے گا آئندہ ایک سو اسید دنوں تک اور بھرپور فائدہ ہی اٹھائیں گے مذہب سے رجان رکھنا ہے اللہ کی یاد رکھنی ہے میڈیٹیشن کرنا ہے فلائی کام کرنے انشاءاللہ اس کا بھرپور فائدہ ہوگا اور اپنے بھرپور ایفورٹس لگانے ایفورٹس لگائیں گے تب بھی آپ کو بھرپور فائدہ آئندہ ایک سو اسید دنوں میں نظر آئے گا اس کے علاوہ آپ کی کامپیٹیٹرز آپ کے دشمنوں آپ کے حاصل دین پر آپ کا پورا کنٹرول رہے گا ان ایک سو اسید دنوں میں یعنی جو آپ کی جوب لائف میں پرابلمز کریٹ کر رہے تھے آپ کے بوسز سے جگڑا کرواتے تھے یا چگلیاں کرتے تھے یا آپ کے بارے میں غلط خبریں پھیلاتے تھے ایسے لوگوں سے آپ کو یا تو نجات مل جائے گی یا آپ کا کنٹرول ان کے اوپر آئے گا یا آپ ان کو اپنے سے دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے مینس کے آپ کے لئے اچھی خبر ہے جوب میں کے اندر ترقی بھی ہے پروموشن بھی ہے سیلری پیکیجز سلاونسز میں اضافہ بھی ہے اور آپ کے بڑے دپارٹمنٹ پر تگڑی سیلری کے ساتھ ٹرانسفر کے بھی یوگ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ جوب چھوڑ کے نئی جوب میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ فائدہ اور اچھی سیلری آپ کو وہاں پہ مل سکے گی اس کے علاوہ آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی بیرن ملک جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی جا سکیں گے اگین تمام وہ ساری فیچرز جو ہم نے ایریز کے بارے میں بتائیں گے وہی سارے اس مہاراج یوگ کی بدولت کیپری کونینز بھی فیز کریں گے یعنی یہ تمام فائدہ ان کو ہوں گے ویڈیو چکے لمبی بن رہی ہے تو ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں لیکن کیپری کونینز بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے بعد جو پانچوا برج ہمارے لسٹ میں شامل ہے وہ ہے تاورس تاورس یعنی برج سور بھی اچھا پیسہ آئندہ یہ ساری چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں گے ایریز کی تمام تر خصوصیات جو ہم نے بتائیں ہیں جو جو فائدے بتائیں وہ سارے کے سارے تاورس کے لئے بھی صحیح ہو رہے ہیں تو ویڈیو لمبی نہیں بنانے کے لئے ہم تھوڑا سا چھوٹا بنا دیتے ہیں لیکن یہ کہ کافی سہولت کافی فائدہ یہ لوگ دیکھیں گے بیرنمل کے دورے بھی بنیں گے اولاد کے یک بھی ہوتے یہ لوگ دیکھیں گے اولادہ سکھ بھی ان کو ملے گا اور رشتوں کے لئے جو منتظر تھے جن کے رشتے نہیں بن رہے تھے ان کے رشتے بنتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے اور تمام معاملات زندگی بہترین سے بہترین یعنی بہتر سے بہترین کی طرف ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے چھٹا برج جو ہمارے لسٹ میں شامل ہے وہ ہے جیمینا یعنی برج جوزہ یہ بھی مہاراج یوک کا بھرپور فائدہ دیکھے گا پیسے میں تنگی نہیں رہے گی پیسہ خوب آئے گا اچانک سے دولت کا ملنا رکاوہ پیسہ ملنا بگڑے وے کام بننا جوب میں ترقی پروموشنز کے یوک بننا اور باقی تمام معاملات زندگی صدار کی طرف جانا اوپر کی طرف جانا ترقی کی طرف جانا معاملات زندگی بہترین ہونا زمین و جائدات سے اچھا پیسہ کمانا یعنی وہ تمام فیچر جو ہم نے ایریز کے لئے بتائی ہیں وہی جیمینائز پر اپلائی ہوتی ہیں اور جیمینائز بھی یہ تمام سکھ جو کہ ہم نے اولاد کے حوالے سے بھی بتائی بیسوں کے حوالے سے بھی بتائی تمام کی تمام ان کے لئے بھی ٹرو ہوتا ہوا صحیح ہوتا ہوا نظر آئے گا بس ان کو ایفرٹس لگانے اچھے ایفرٹس لگانے اور مذہب کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ کی یاد دل میں رکھنی ہے اور میڈیٹیشن کرنی جس سے بھرپور فائدہ یہ لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں اٹھا سکیں گے سانتوہ برج جو کہ بھرپور فائدہ جو کہ آخری برج ہوتا ہے ہماری لسٹ میں یعنی کہ جو بھرپور فائدہ اٹھا سکے گا اس مہاراج یوک کا اور یہ سارے فیچر جو ایریس کے بارے میں ہم نے بتائی ہیں وہ کینسیرین کے لئے بھی ٹرو ہونے جاری ہے یعنی کینسیرینز بھی اچھا پیسہ کما سکیں گے اولاد کا سکھ ان کو نصیب ہوگا بیرن ملک جانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر اچھا پیسہ کما سکیں گے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے اچھا کاروبار سیٹ اپ کر سکیں گے ریزیڈنسی کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی اپروول کی طرف جائے گا ویزا بھی ان کو مل سکتا یعنی کہنے کا مطلب کہ تمام جو خواہشات ان کے ماضی میں ان کے دل میں تھی جو یہ پوری نہیں کر پاتے تھے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اچھا خاصا پیسہ یہ لوگ کماتے ہوئے اور یہ وہ سانت بروج ہے جو ان لیمٹیڈ ویلت کی کیٹیگری میں آتے ہیں مینز کہ ان لیمٹیڈ ویلت کماتے ہوئے نہ ختم ہونے والی دولت جس کو یہ اکیلے گن بھی نہیں سکتے اتنا پیسہ تو یہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے کاروبار میں جوب میں ان کے سورٹس آف انکم کے حوالے سے پرائز باؤنڈ منی ان کے جو لوٹری ٹکٹس کی جو پرائز منی ہے ان کو ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور پلس یہ کہ پیسہ ایسی ایسی جگہ سا آئے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ان ایکسپیکٹڈ ویلت یہ ساتوں کے ساتوں بروج میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ سارے کے سارے آئندہ ایک سو اسی دن کے اندر ان ایکسپیکٹڈ ویلت دیکھیں گے ان ایکسپیکٹڈ ہیپینیس دیکھیں گے بہت خوشیوں بھرا ماحول رہے گا بس ان کے لئے جو شرط میں نے دو ہی بتائی ایک تو آپ کا ایفرٹس دوسرا مذہب تے روجان دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہو رہی ہے تو یہ سارے چیزیں نیگٹیو ہوتے ہوئے دیکھیں گے کوئی فائدہ ہوگا نہیں اور اس مہاراج یوگ کا فائدہ باقی کے جو برج ہم نے نہیں بتا ہے جیسے کہ ہم نے ورگوز کا نام نہیں لیا ہم نے سیجیٹریوز کا نام نہیں لیا اس کے علاوہ ہم نے ایکٹوئریاس کا نام نہیں لیا ہم نے اسکورپینز کا نام نہیں لیا ہم نے پائیسز یعنی برچِ حوت کا نام نہیں لیا اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا ان تمام ساند بروج کو جتنے فائدے ہم نے گنوا ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ ان باقی کے بروج کو بھی ہونا ہے لیکن چونکہ ہم نے کمپلیٹ ایک بتایا کہ ساند بروج جو بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے ہنڈر پرسنٹ ان کا نام بتا دیا باقی کہ یہ جو پانچ بروج ہیں ایسا نہیں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا ان کو بھی بھرپور فائدہ ہوگا اور اچھا خاصا پیسہ کماتے بھی یہ لوگ بھی نظر آئیں گے ان کو بھی کافی ساری وہ فیسلیٹیز ملیں گی جو ایریز کو ملنے والی ہیں جو باقی بروج کو ملنے ہیں لیکن تھوڑے کم ہوں گے زائد سی بات ہے میری جیسے کا سیسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تقریبا ان کو اس میں فائدہ نظر آئے گا جو کہ اچھا خاصا ہوگا تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند دائیں گے چینل کو لائک کریں سبسرائب کریں ووٹسپ روپ میں شیئر کریں بیل لائکر میں ضرور کلک کریں لیکن کہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھسے کے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاکہ دوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی